اسلام علیکم خواتین و حضرات ہونے لگی ہے آج کل کئی اہم ترین معاملات میں بھی سچ سے کام نہیں لیا جاتا حتیٰ کہ سائنس اور تاریخ کے بارے میں بھی کئی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں چلیے ناظرین آج ہم تاریخ کی چند غلط فہمیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں عمومی خیال ہے کہ بجلی سترہ سو باون میں بانجمن فریکلن نے پتنگ بازی کے دوران دریافت کی جبکہ یہ حقیقت نہیں دوستوں بجلی کی دریافت اس سے کہیں پہلے چھے سو قبل از مسیح میں ہو چکی تھی جسی قدیم یونانی باسندوں نے کھال اور امبر کی رگڑ سے حاصل کیا دراصل فریکلن پتنگ بازی کی مدد سے آسمانی بجلی کی نوعیت پر بات کرنا چاہتا تھا اور اس تجربے میں اس نے بادلوں اور بجلی کے تعلق کو دریافت کیا اس نے بجلی کی تعریف جاننے کیلئے بادلوں کی گرت چمک کے دوران خاص قسم کی دور سے پتنگ وڑائے اور ثابت کیا کہ گرت چمک میں برقی طوانائی موجود ہے یعنی آسمان سے گرنے والی بجلی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس تجربے میں اس نے دور کے سرے پر دھات کا ایک باریک سا ٹکڑا بات دیا بادلوں کے درمیان اس پر خاص قسم کا تناؤ پیدا ہونے سے اس نے ہاتھ پر جد کا محسوس کیا یعنی اس کا بادلوں میں کرنٹ کی موجودگی ثابت کرنا کامیاب رہا اگر اس پر آسمانی بجلی گرتی تو شاید وہ زندہ ہی نہ رہتا ناظرین آپ نے سن رکھا ہوگا کہ دیوارے چین چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے چاند پر انسانی آنکھ سے جو زمینی اشیاء دیکھی جا سکتی ہیں ان میں دیوارے چین کا نام شامل نہیں یہ غلط فہمی 1938 میں پیدا ہوئی جب ریچرڈ ہیلبرٹن نے اپنی کتاب سیکنڈ بک آف ماولز شائع کی جس میں انہوں نے لکھا کہ دیوارے چین چاند سے نظر آنے والی دنیا کی واحد شائع ہے جبکہ اس وقت تک کسی خلاباز نے چاند پر قدم تک نہیں رکھا تھا نہ ہی اس حوالے سے کوئی تحقیق منظر عام پر آئی تھی کہ چاند سے کون کونس کی اشیاء دیکھی جا سکتی ہیں ناظرین گرامی اگرچہ اس کی لمبائی اکیس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے مگر چند میٹر چوڑی دیوار کو لاکھوں کلومیٹر دور کردش کرنے والے چاند سے دیکھنا یوں ہی ہوگا جیسے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بال دیکھنا جو کہ کسی طور ممکن نہیں عزیز دوستوں کہا جاتا ہے کہ جب روم میں آتشدگی ہوئی تو نیرو والن بچا کر دماثہ دیکھتا رہا اور یہ بات اب مہاورتن بھی کہی جانے لگی ہے البتہ یہ تاثر سر اثر غلط ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اٹھارہ جولائے سن چونسٹھ کے روز روم شہر کو آگ لگانے کے بعد نیرو نے ٹاور آف ماکنس پہ چڑھ کر اپنی جان بچائے اور وہ وہی سے اس دردناک آتشدگی کا نظارہ کرنے لگا موریخ ٹیکٹیز نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سانے کے دوران نیرو تیس میل دور آنٹیم میں واقعی اپنے قلعے میں تھا جہاں اسے اس آتشدگی کی خبر دی گئے علاوہ عزیز دور میں وائلن کی ایجاد بھی نہ ہوئی تھی دوستو سائنس کی دنیا بھی جھوٹ سے خالی نہیں بشال کے طور پر نیوٹن اور سیپ کے واقعے کو ہی لے لیجئے بھیلا شبہ نیوٹن اپنے وقت کا عظیم درین سائزدان تھا لیکن سچ نہیں کہ اس نے اپنے سر پر سیپ گرنے کے بعد کششے سکل دریافت کی ناظرین نیوٹن کے اولین بائیوگرافر ویلیم سٹکلی کے مطابر سولہ سو چھاسٹ میں جب یونیورسٹی آف کیمبرج کو کسی وبا کے باعث بند کر دیا گیا تو نیوٹن اپنے لینکشائر میں واقعی گھر چھٹیا منانے پہنچ گیا وہیں ایک روز درخت کے سائے میں جائے کی چسکیں بھرتے ہوئے نیوٹن نے بتایا کہ وہ اکثر اسی درخت کے نیشے بیٹھا کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ سیپ ہمیشہ اوپر کو جانے کی بجائے زمین پر گڑتا ہے اور شاید اشیاء زمین کے مرکز کی جانب بڑھنے کی کوشش میں سطح پر آ گرتی ہیں اور اسی بنیاد پر اس نے کششے سکل کا فارمولا دریافت کیا تھا دراصل نیوٹن ایک اچھا کہانی کو تھا شاید اس نے اپنے دوستوں کو سیپ کی کہانی بتاتے ہوئے اپنے سر پر گرنا بھی شامل کر دیا ہو یا بدلتے وقت کے ساتھ کہانی بھی بدلی اور کہانی کار کے مطابق سیپ زمین پر گرنے کے بجائے نیوٹن کے سر پر گرنے لگا دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر کسی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بان موسیقی